عزت آسمان سے اترتی ہے وہ ایسے پیرے داروں سے نہیں بنتی ہے عزت آسمان سے آتی ہے آسمان والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھا لوگ پیرے پر نوجوان کہا پیرہ کیوں دیرو کہا جی وہ آپ کے خطرہ ہے جان کو خطرہ ہے کہلیں گے آسمان والے سے پیرہ دیرے ہو یا زمین والوں سے کہلیں گے جی آسمان والے تو کہیں پیرہ دیرے ہونا ہم تو زمین والوں سے دیرے کہا پھر بچے ہو جاؤ گھر سو جاؤ کہ جب آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو نیچے لے پہرے دار اسے ہٹا نہیں سکتا کہا جب وہ بچانے کا ارادہ کرتا ہے تو نیچے تلواریں مار نہیں سکتا کہلیں گے وہ عبد الرمان آیا ہوا ہے ہمیں خطرہ ہے وہ آپ کو شہید کرے گا تو فرمائنے لیں گے میں تو چاہتا ہوں کہ کم بخت آئے کہ میں اللہ سے ملاقات کیسے کروں گا اللہ سے ملاقات کیسے کروں گا وہ کر دیا جو اللہ نے چاہا تھا تو موت کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ چھوڑ دیا جس سے اللہ نے روکا تھا وہ موت کو ڈھونڈ رہے ہیں ہم کس لیے کمروں میں چھپتے ہیں ہم کیوں کلشاں کوف والے کھڑے کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ بنایا نہیں کچھ کیا نہیں تو ہم چلو چار دیں ہور جی لویے اسی سال کا بڑھا بھی کہتا ہے دعا کرو اللہ سے عدی بادشاہی دے گا یہ نہیں کہتا اللہ خاتم ایمان پہ کرے اللہ خاتم ایمان پہ کرے یہ دعا کوئی کوئی کسی کسی سنتے ہیں کہ یہ دعا کرو اللہ خاتم ایمان پہ کرے سبحانہ آگے اس نے حملہ کر دیا داڑی کو پکڑتے اور یوں کہتے تو کبرنگین ہوگی تو کبرنگین ایک دفعہ بہت بیمار پڑ گئے تو کہلیں گے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت آرہی آپ نے کہا نہیں تو بھی نہیں مرے گا تو اس وقت مرے گا جب تیرے اس خون سے تیری داڑی رنگین ہوگی جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑی رنگی جائے گی اس وقت تو شہید ہوگی تو وہ اس بول کو یاد کر کے داڑی کو پکڑ کر کہتے تو کبرنگین ہوگی تو کبرنگین ہوگی تو وہ پیرداروں کو گھر بھیج دیا آرہے بھائی میں اللہ سے ملاقات چاہتا ہوں تم آگے اور رکاوٹ ڈالنے کے لیے تو اس نے کر دیا حملہ سبحان اللہ کیا سبحان اللہ کہاں سے مثالیں لیں وہ پکڑا گیا تو کیا فرمایا سنو غورز زنو جو آج گالی پر قتل کر رہے ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں پر خون کی ندیاں باہا رہے ہیں اور خاندانی عداوتیں پیدا کر لیتے ہیں اور خود بھی جہنم میں جاتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر کے چلے جاتے ہیں میرے سنو بھائیو دو مجرم خوفناک سزا پائیں گے دو مجرم دو مجرم سب سے خوفناک سزا پائیں گے ایک قتل کرنے والا اور ایک سود کھانے والا سود دینے والا نہیں سود کھانے والا سود دینے بھی بڑا جرم ہے لیکن جو خوفناک سزا کا شکار بننے والے ہیں دو ایک قتل ناحق اور ایک سود خور جو سود کھا تھا کہ وہ بینکوں میں رکھ کے کھائے یا ڈھرڑ لوگوں کو پیسہ دے کے اس سے وہ سود لے دونوں چیزیں میرے دیس میں عام چل رہی ہیں لوگوں نے پکڑا تو جلدی سے کوئی مرم پٹی کی طرف بھاگے تو آگے بگڑ کے کہنے لگا مرم پٹی نہ کرو پورا ایک مہینہ یہ تلوار میں نے زہر میں ڈبو کے رکھی ہے یہ اب مرم پٹیاں کام نہیں آئیں گی اس کو سن کر تو فوراں حکم دیا جاتا سر اڑا دو آپ نے فرمایا اس کو گرم اس کو تازہ کھانا کھلاؤ اسے میٹھا شربت پیلاؤ اسے ٹھنڈا پانی پیلاؤ اور اس کو نرم بستر پہ سلاؤ سبحان اللہ اگر میں زندہ رہا تو میں خود ہی نمٹ لوں گا میں نے کیا کرنا ہے اگر میں شہید ہو گیا تو میری پہلی گزارج یہ ہے کہ اسے معاف کر دیں لوہو اسے معاف کر دیں سبحان اللہ کون ہمارے بڑے تھے اور کیا ہم کر رہے تھوڑی تھوڑی باتوں پہ خون کی ندیاں بہا اور پھر فرمایا اور اگر تمہارا جی نہ چاہے معاف کرنے پر تو پھر صرف ایک وار کر کے اس کا سر اڑانا اس کو مارنے میں تکلیف نہ دینا اس کو مارنے میں تکلیف نہ دینا ایک وار سے اس کا سر اڑانا موسیقی موسیقی موسیقی